دوستو اگر آپ یونائٹڈ ایرب امیرات میں رہتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو منمم 3500 سے 5000 دہرم تک کی سیلی کی ضرورت پڑتی ہے اور جن کی سیلی کم ہوتی ہے وہاں ایکاؤنٹ اوپن نہیں کرا باتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی سیلی کم ہے تو آپ یہاں پر ایک اپنا بینک ایکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے سچین آپ دیکھ رہے ہیں وائی فائی ٹیک انفو آپ کا میرے چینل پر سواگت ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بلا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دوستو اگر آپ کی سیلی کم ہے تو آپ مسرک بینک کا ڈیجیٹل ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے گوگل پلے سٹور میں جانا ہے وہاں سے آپ کو مسرک نیو کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد نیچے ایک سائن اپ بالا اپسن ملے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیا پیج اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر آپ کی ایمیل آئی ڈی ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ کو نیکس والے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیکس والے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے نمبر پر ایک سکس بیجٹ کا اوٹی پی آئے گا وہاں کوٹ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے کوٹ ڈالنے کے بعد نیا پیج اوپن ہو کر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اپنی ایمیرٹس آئی ڈی کی فرنٹ کوپی اور بیک کوپی یہاں پر اپلوڈ کرنی پڑے گی پہلے آپ کو یہاں پر اپنی امریٹس آئی ڈی کی فرنٹ کوپی اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد امریٹس آئی ڈی کی بیک کوپی اپلوڈ کر دینی ہے امریٹس آئی ڈی کی کوپی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو نیکس والے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیا پیج اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ کی امریٹس آئی ڈی کی ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بعد نیچے آپ کو اپنا نام ڈال دینا ہے جو نام آپ کے پاسپورٹ میں پڑھا ہو نام ڈالنے کے بعد نیچے نیکس والا بٹن ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی ایک سیل์فی اپلوڈ کرنی پڑے گی نیچے ایک اوپن کیمرہ کا اپسن ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اپنی ایک سیلپی کلک کر لینے ہو جیسے ہی آپ سیلپی لیں گے یہ ہاں اوٹومیٹک اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد نیا پیج اپن ہو کر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر employment کا type select کر لینا ہے اگر آپ کہیں job کرتے ہیں تو آپ کو پہلا option select کر لینا ہے اگر آپ کا business ہے تو آپ کو second number کا option select کرنا ہے اور اگر آپ ایک student ہے تو آپ کو third والا option select کر لینا ہے اور اگر آپ ایک home maker ہیں تو آپ کو سب سے last والا option select کرنا ہے دوستو میں salary والا option select کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر job کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی salary ڈال دینی ہے یہاں پر minimum آپ کو 5000 دیرم salary ڈالنی ہے اگر آپ کی سیلی کم بھی ہے تب بھی آپ کو منیموم یہاں پر پانچ یار دیرم سیلی ڈالنی پڑی گی اس کے بعد نیچے آپ کی سیمریٹس میں جوب کرتے ہیں وہاں سیلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے آفیس کا ایڈرس ڈالنا ہے پھر نیچے آپ کو ایک آفشن دیا گیا ہے کہ آپ اپنی سیلی مرسلی کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ کو سیلی ایکاؤنٹ ایکاؤنٹ اіپن کرنا ہے تو آپ کو یہ پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ کو normal current یا saving ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ کو no پر کلک کرنا ہے دوستو اگر آپ یہاں پر اپنا sourly ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایماؤنٹ نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ saving یا current ایکاؤنٹ 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 کرتے ہیں تو آپ کو 3,000 دیرم کا ایماؤنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ہر مہینے 20 سے 25 دھرم کا چارج آئے گا نیچے سیلیکٹ نیو اسمارٹ ایکاونٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد نیا پیج اوپن ہوکر آ جائے گا یہاں پر آپ کو ٹیکس سے ریلیٹیڈ اپسن ملیں گے اگر آپ کسی باہر کی کنٹری میں ٹیکس پیئے کرتے ہیں تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ ٹیکس پیئے نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی اپسن پر کلک نہیں کرنا ہے اس کے بعد نیچے نیکس والے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی country select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اپنا home address ڈال دینا ہے UAE کے home address ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی country کا بھی address ڈالنا پڑے گا اس کے بعد نیچے ایک option دیا گیا ہے کہ آپ اپنا debit card office پر مگوانا چاہتے ہیں یا پھر گھر کے address پر تو آپ کو جہاں بھی مگوانا ہے وہ option آپ کو یہاں پر select کر لینا ہے اس کے بعد اس کی term and condition پر click کرنا ہے اور next والے button پر click کر کے آگے proceed کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے مسرک نئے application کا username create کر لینا ہے username create کرنے کے بعد نیچے آپ کو اپنا password بھی create کر لینا ہے اس کے بعد نیچے ایک submit والا option دیا گیا ہے آپ کو اس پر click کر کے اس application کو submit کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو account ہے وہاں create ہو چکا ہے آپ کو login کرنے کے لیے یہی username and password کی ضرورت پڑے گی تو دوستو آپ کا جو account ہے وہاں open ہو چکا ہے اور آپ کا جو debit card اور checkbook ہے وہاں ایک ہفتے کے اندر آپ کے address پر send کر دیا جائے گا دوستو جب مسرک bank کی طرف سے آپ کا debit card اور آپ کا checkbook آئے گا تب آپ کو original emirates id کے ساتھ fingerprint بھی verify کرانا پڑے گا تو دوستو یہاں جانکاری تھی مسرک new bank account کیسے open کرتے ہیں اگر آپ کو اس سے related اور کوئی بھی information چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں thank you شکریہ دھنیواد